آپ سبھی لوگوں کا ہمارے آئیویدہ ٹپس میں بہت بہت سواگت ہے آج میں ایک ایسا آپ کے لیے بہت اچھی چیز لے کے آئی ہوں جو آپ کی کچن میں ہمیشہ ملتا ہے وہ ہمارے باڈی کے لیے ہماری شریر کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میتھی کے دانے میتھی کا دانے سیون کرنے سے میں کئی فائدے ملتے ہیں اس کو کس طرح سے سیون کرنا اس کے فائدے بھی بتاؤں گی اور کن کن بیرماریوں میں دور ہوتی ہے اسے کشیون کرنے سے یہ بھی میں آپ کو بہت آسانی سی یہ ہماری ہر گھر کی کچن میں مل جاتے ہیں میتھی کا جو پانی ہم لوگ بھنگو کے پیتے ہیں اس سے ہماری جو بلڈ شگر میں لیبل جو بہت زیادہ ہائی ہو جاتا وہ نہیں انتر کرتا ہے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے میتھی کا دانہ ہماری زیون کے لیے اگر ہم کو جیسے گیس کی ایسیٹی کی پرابلم زیادہ ہوتی ہے تو میتھی کا پانی پیچی ہے وہ اس کے لیے وہ رام بڑے لاج ہے اتنا فائدے مند ہوتا ہے میتھی کا پانی کہ ہر بیماری میں جو سویلنگ ہیں سوجن ہیں اور کئی بیماریاں ہیں تھائرائٹس کی پرابلم ہیں ویٹ لوسننگ کر فارے اس میں فائدہ کرتا ہے میتھی کا پانی پینے کے کئی چمک کاری فائدے ہوتے ہیں جیسے کی آپ میتھی کے پانی کا جبجستی جو ہم کو بھوک لگتی ہے اسے پینے سے ہمیں وہ جبجستی کی بھوک نہیں لگے گی ہماری جو میتھی کے دانی کا پانی ہمیں بہت امپورٹنٹ رات میں آپ بھنگو دیجئے اور اس کا پانی اور میتھی ہم دیلی اگر روٹین سے سیون کرتے ہیں کھالی پیٹ تو ہماری جو اسکن ہے اسکن میں پرابلم ہوتی ہے جیسے کی دانے مہاں سے یہ سب نکلتے ہیں ہم سبھی لوگوں کے ہوتا ہے وہ نہیں ہوگا اس لیے کہ ہمارا بلڈ شگر جو لیبل اچھے سے کر دیتا ہے فیر فائد کر دیتا ہے بالو کے لیے بہت امپورٹنٹ اگر آپ کے بالو میں ڈینڈرف ہے کسی طرح کی پرابلم ہو رہی ہے تو میتھی کے پانی جو ہوتا ہے یا میتھی کے پانی لے بنا لیجے میتھی کا اس میں نیبو نچور دیجئے پھر اس کا بالو میں لگائیے تو بہت فائدہ ملے گا آپ کو اور جو پرابلم ہوتی وہ دور ہو جائے گی آپ بات کر لیں میتھی میں ڈائٹری فائیور پائے جاتا ہے جو بزن کم کرنے کے لیے ضروری ہے میتھی کا سیون کرنے سے پیٹ میں لمبے سمیں کے لیے بھرا رہتا ہے جسے بھوک کم لگتی ہے اور بزن کرنے میں مدد ملتی ہے تو میتھی کا اپیوک کتنا زیادہ فائدے مند ہے دیکھئے آپ اس سے ہمارا پزن بھی کم ہو جاتا ہے آپ آ جاتے ہیں میتھی میں پائے جانے والے بالوں کے لیے کئی سارے گھڑ ہوتے ہیں میتھی کے فائدے والوں کا جھڑنا کم کرتے ہیں جروری روسی کم کرتے ہیں اور ساتھ سمیں سے پہلے بال سفید نہیں ہونے دیتے ہیں میتھی میں نیوو کے رس کا اور ناریل اور ایک ساتھ مکس کر کے پیسٹ بنا لیجئے اور وہ پیسٹ اپنے بالوں میں لگائیے جس سے آپ کے بالوں میں روسی کم ہو جاتا ہے میتھی کا پانی پینے سے پیر سے جڑی پریشانی کم ہونے میں مدد ملتی ہے میتھی کے فائدے خالی پیٹ میتھی کا پانی پینے سے سب سے زیادہ پراتہ ہوتے ہیں جس کا سیون کرنے کے آپ کو کبز پیٹ میں رکاوٹ پاچن کریا کو درست کرتے ہیں اور جو ہمارے پیٹ ساف نہیں ہوتا اس میں بہت ہم کو مدد ملتی ہے میتھی کو ہم اگر بالوں میں مساز کریں اس کا پانی کا یا اس کا پیسٹ کا کیسے مساز کرنا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گی جو ہمارے بالوں میں دکت ہوتی جھڑے کمزور ہو جاتی وہ دور کرتا ہے آپ اگلے بھنگی ہوئی میتھی کا پیسٹ لے لیجے یا پانی لے لیجے دونوں چیزوں کو نیبو کے رس اور کوکونیٹ میں ملا لیجے کوکونیٹ میں ملانے کے بعد وہی پانی یا پیسٹ اپنے بالوں میں مساز کیجئے اچھی طرح سے اگر مساز کرنے کے بعد پھر آپ اس کو سکنے دیجئے سکنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پھر دھوئے شیمپو لگا کے دھو لیجے یا آپ ایسے دھو لیجے اگر آپ اس کو ڈیلی روٹین میں نہیں سامل کر فاتے ہیں تو ہپتے میں دو بار کر لیجے اس سے ہمارے جو بالوں میں جتنی بھی دکت ہوں گی وہ دور ہو جائیں گی جس سے آپ کے بال بھی بہت اچھے ہو جائیں گے میتھی کا سیون دیکھا کتنا فائدے مند ہوتا ہے اس کے کوڑنگے آپ کو کوئی بھی جانکاری لینے چاہے تو ویڈیو بھی کمنٹ کر سکتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے بیل بٹن دمانا ضرور ہے دارے جس سے میری ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ کو مل سکے تھانک فور وچنگ میری ویڈیو